ناک سے فون آجاتا ہے طریقہ علاق ہے اب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی ناظرین کرام نوٹ کر لیجئے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ہے خاص طور پر پورے حاصل کے اندر ایک بڑی بیماری یوں کہ یورپ کے اندر بہت یہاں موسم گرم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے نکسیر کی بیماری بھی ہو جاتی ہے یعنی ناک سے خون کا آنا یا نکسیر کی بیماری بھی ہو جاتی ہے یہ ہمارے ہاں بڑی مشہور بات ہے خاص طور پر یہ بچوں کا بھی ہو جاتی ہے جوانوں میں بھی ہو جاتی ہے اور عمر رتیدہ اپنا چھوٹے ہیں ان میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے اس بس اوقات بہت سے لوگ اور مختلف علاج موالجے کی کوشن کرتے ہیں اور مختلف ٹریٹمنٹ کرتے ہیں لیکن اس کے علاج موالجے میں ان کو افاقہ نہیں ہو پاتا تو بس ہم بہت پریشانی ہو جاتی ہے اگر ماں ہیں ان کے بچے کو نکسیر آ رہی ہے تو یا والدین ہیں دونوں تو وہ دونوں بہت پریشان ہو جاتی ہیں کہ بچے کا خون بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے بچے سکول کے اندر موجود ہیں وہاں نکسیر روٹ گئی ہے بچے گھر کے اندر ہیں کام کر رہے تھے یا آفیس پر کر رہے ہیں یا سکول پر کر رہے ہیں یا بڑے ہیں وہ اپنے آفیس پر کر رہے ہیں یا بڑے پتر ہو گئے ہیں وہ اپنے بیٹ پر لٹے ہوئے ہیں یا بچے ہیں رات کو سو رہے ہیں یا دن میں کھیل رہے ہیں جبکہ بچے ان کے اکثری ناک سے خون آ جاتا ہے تو آنے کا علاج کیا ہے حضرین کلام علاج تو سبحان اللہ دور حاضر کے اندر جدید جدید علاج جو ہے وہ آپ آنے والے ہیں اور نہ جانے آنے والے وقتوں میں کون کون سے علاج آنے آ جائیں گے لیکن جو طریقہ علاق ہے وہ ہے جبکہ اللہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو آنے والے کیا ہم بیسے تو اس کے کئی نسخہ جات میں پیشلی پرگام میں بھی ذکر کیے تھے لیکن آج ہم میں بھی انشاءاللہ علاج جز کئی ایسے نسخہ جات ہیں نقاب و نکر پر پاس طور پر واحد ہیں ظاہری پرگام کیا ہوتا ہے کہ گھروں پیٹ کر ماؤں کے لئے علاج پلٹا کرنا آسان ہو جاتا ہے گھر کے اندر کچن کے اندر وہ اجزاء موجود ہوتے ہیں کہ جس سے اپنے بچے کا یا جس کو بھی یہ بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں اب اس کی ناظرین کرام نوٹ کر لیجئے خاص طور پر اگر بچے ہیں تو بچوں کی سب سے احتیاط تو یہ کرتے ہیں کہ بچے ناکھن کو نہ بڑھنے دیں بچے کیا کرتے ہیں ناکھن جب بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کے سکنے کی عمر ہوتی ہے ان کی ذات میں خوشکی پیدا ہو جاتی ہے جب خوشکی پیدا ہو جاتی ہے خوشکی ایک وجہ سے وہ تاک کے اندر اپنی انگلی کو گھاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے وہ ایک چھوٹی پتلی سی جھلی ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے اس سے جو بہران خون پر بہنا شروع ہو جاتا ہے نقصیر پوڑ جاتی ہے اسی طریقے سے خاص طور پر ہم بہت زیادہ ہیٹنگ کا استعمال کرتے ہیں تو ہیٹنگ کے استعمال کی وجہ سے بھی خوشکی پیدا ہو جاتی ہے بہت سردی کے وجہ سے بھی خوشکی پیدا ہو جاتی ہے تو کئی وجوہات ایسی ہیں جسے ہمیں احتیاط کی ضرورت خاص طور پر بہت زیادہ گرمی ہو تو بہت زیادہ گرمی کے اندر ایسے مریض کو جس کو بہت زیادہ نقصیر ہوتی ہے تو اس زیادہ گرمی کے اندر ایسے بچے کو وہ زیادہ گرمی کے اندر نہ کھیلنے دیا جائے کیونکہ اس کی فوراں کی نقصیر پھوڑ جاتی ہے اب اگر نقصیر پھوڑ جائے یا ناک سے خون آنا شروع ہو جائے تو اب اس میں کیا احتیاط ہے احتیاطی تردابیر میں ہمارے ہاں اکثر کیا کرتے ہیں جو ہمارے ہاں عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ اکثر یعنی کہ اللہ بھلا کرے آپ اس کو سر پر کھانی ڈالتے ہیں یعنی کہ سر پر کھانی ڈالتے ہیں یا اس کو ناک میں پھانی اس کے جو ہے کھاننے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ خون ختم بند ہو جائے لیکن اس کے لئے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے ناک کو پکڑ کر یعنی کہ جس طرح یہ شہادت کے پولیسے اور انگوچے سے پکڑ کر یہ جو حصہ نعم حصہ ہے اس کو تھوڑا سکا پکڑ کر جائے اچھا ناک کے سر کو پکڑ کر کیا جائے بالکل اس کو درمیانی اس میں اور اس کو پکڑ کر تھوڑی سکر یعنی آپ پہلے کے بیس سیکل سے روک لیں اور اس کے پھوڑی سانس کو لہتے ہیں اور اس کے پھوڑ دوبارہ اس کوشش کریں اللہ کے حکم سے پھر ایک اور جو میں اعتقاد اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ناک سے خوشکی کو پیدا ہونے دیں عموماً کیا آدھا ہے کہ جمعال کے اندر خوشکی پیدا ہو جاتی ہے اس وجہ سے پھر ناک کے اندر نقصیر پھوڑ جاتی ہے تو اس کے لئے سب سے بہتری یہ ہے کہ جب ایسے بچے کو اس کے ناک کو ہمیشہ تر رکھیں ایسا بچے ہیں جوان ہیں بزرگ ہیں اگر خون زیادہ بہت جائے تو اس کے بہت خطر سوکات میں خطرنات نہیں ہوتی ہے لیکن اگر خون زیادہ بہت جائے تو اس طورت کے اندر پریشانی کے سب بنتی ہے والدین کے لئے بڑی پریشانی بنتی ہے اس کے لئے اگر خون زیادہ بہ رہا ہے اور خون زیادہ بہ گئے ہیں دونوں اس طورتوں کے اندر کم سے کم اگر آدھا گھنٹے کے اندر ہاں پہ نفر میں بچے ہیں اس کے خون بند نہیں ہو رہا تو اس پر پٹے پٹ ہسپیٹل لے جائے تاکہ کوراں خون بند یاد دکٹر دے دیں تاکہ اس کے خون بد ہو جائے اس کے بعد پھر آپ بھلیں جیسی طریقہ علاج کریں تو اس میں جیسی طریقہ علاج کیا ہے زیادہ جن کو نقصیر بھوڑتی ہے ان کو عام دنوں میں جتاں گرمی کا موسم شروع ہو جاتا ہے تو اس موسم میں کیا کریں کہ پیاس کا رست نکال پیاس رست نکالنے کا طریقہ بہت آسان ہے پیاس کا جو پیسٹ ہو اس کو اچھانی پر رکھ کر اس کو پیسٹ کریں تو اس میں سے پیسٹ نکل جائے گا وہ رست جو ہے ناک کی اندر ایک ایک ٹپ کا جو ہے وہ ٹپ گانے سے یعنی کہ ایک طرح آپ کسی ڈروپر میں ڈال دیں اور وہ جو ہے ناک میں ٹپ گات انشاءاللہ اسے تین چار طرح اسے کریں گے تو نقصیر جو نقصیر بھوٹنے کا نقصیر ختم ہو جائے گا اور دوسرا کی ہے کہ ہمیشہ ایسے بچے کی یا ایسے پیشن کی ہمیشہ ناک کو ہمیشہ تر رکھیں تر رکھنے کے لیے ایک کوپرے کا تیل استعمال کر سکتے ہیں ایک کلونٹ کا تیل استعمال کر سکتے ہیں آپ جو ہے اسی طریقے سے آپ کو بہستین استعمال کر سکتے ہیں تو اس کی طریقہ ہے کہ جب بھی بدو بنایا جائے بدو کر لیا جائے تو اس کے بعد جوٹی انگلی بھوٹی دیگستین لگا کر اپنے ناک پر لگا دی جائے تو انشاءاللہ اس کیا ہوگا کہ ناک کے اندر خشکی ختم ہو جائے گی ناک کے اندر خشکی کو نہ پیدا ہو رہے